مفتی طارق مسعود فیمس سکولر تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو موجزے تھے تو صرف موجزے نہیں پاکیزہ تعلیمات جو فطرت کو اپیل کرتی ہیں فطرت کو اپیل جو اس طرح کے فروڈی ہوتے ہیں شعبت باز ان کی پاکیزہ تعلیمات نہیں ہوتی وہ صرف لیبل لگانے کے لیے کچھ اچھی اچھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن اندر اندر وہ بہت سارے غلط غلط یعنی کام کر رہے ہوتے ہیں تو قرآن کی دعوت قرآن کہہ رہا ہے پیغمبروں کی تعلیمات کیا ہوتی ہیں پاکیزہ بہت صاف ستری ہمیشہ پیغمبر کی زبان سے جب کوئی کلام ہوگا تو پھول جھڑ رہے ہوں گے ہمیشہ پھول جھڑ رہے ہوں گے ایسا پیارا کلام ہوگا اس میں ترغیب ہوگی رشتہ داری جوڑنے کی صدقات و خیرات کی اور بہت سارے جو پیغمبروں کی تعلیمات ہیں جن کو قرآن بھی بیان کرتا ہے اور کتابوں میں بھی نقل ہوتی چلی آ رہی ہیں تو اللہ نے دلائل کی امبار لگا دی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے سچے پیغمبر ہیں یہ ولد الزنا نہیں ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بس یہ بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام علیہ السلام کے جو فالاورز تھے انہوں نے یہ والا شرک تو نہیں کیا کہ بد پرستی یہ تو بالکل قلعہ کما کر دیا نا بد پرستی کا اور توحید ایسے ان کے دلوں میں راسخ کر دی کہ انہوں نے توحید کے لفظ کو آج تک اپنی لغت سے نہیں نکالا کہ ہم توحید پرست ہیں لیکن گڑھ بڑھ کیا کی کہ ان کے ہاں بحث چھڑ گئی کیونکہ جب شان بیان ہوتی ہے نا تو ظاہر ہے وہ بھی حضرت عیسیٰ کی سیرت بیان کرتے تھے تو بیان کرنے والے خطیبوں نے جیسے ہمارے ہاں بھی بعض خطیب مسالہ لگانے کے لیے وہ اعتدال کے راستے پر بولو بھائی نہیں رہتے اعتدال سے کیا کرتے ہیں تجاوز تو انہوں نے بھی تجاوز کرنا شروع کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واحد پیغمبر ہیں جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے بغیر باپ کے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا باپ ماز اللہ کون ہے اللہ ہے اب جب جس نے یہ نعرہ لگایا اس وقت اس کی مخالفت ہوئی تو اللہ تو کسی کا باپ نہیں ہوتا تو کیا اللہ نے جنا ہے اس نے کہا نہیں جنا نہیں ہے لیکن اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بیٹا بنایا ہے تو بھائی بیٹا بنانے کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ محبت میں کسی کو بیٹا کہہ دیا جاتا ہے تو یہ مجازی معنی میں کہا ہے تو مجازی معنی میں تو جو بھی محبوب ہو اس کو بیٹا کہہ دیا جاتا ہے تو پھر حضرت عیسیٰ کی کیا فضیلت ہوئی تو انہوں نے کہا نہیں مجازی معنی میں نہیں ہے اب فض گئے نا جب الٹی بات کرو گے کہتا ہے یہ ایک جھوٹ چھپانے کے لیے سو جھوٹ بولنے پڑتا مجازن تو کسی کو بھی کچھ کہا جا سکتا ہے نا مجازن تو اپنے سے بڑے آدمی کو بھی لوگ بیٹا کہہ دیتے ہیں حالانکہ بڑا آپ سے بڑی عمر کا آدمی بیٹا بھئی اگر بڑی عمر کا آدمی بیٹا ہے اس مطلب بیٹا پہلے پیدا ہو اب باباد میں پیدا ہو رہے ہیں لوگ کہتے ہیں نا اپنے سے بڑی عمر کے بیٹا میں تجھے دیکھ لوں گا تو یہاں مجازن بیٹا کا آئے نا حقیقت تھوڑی کا ہے تو جب عیسائیوں سے سوال کیا گیا کہ حضرت عیسیٰ کو تم مجازن بیٹا کہتے ہو یعنی اللہ نے اپنا بیٹا بنایا محبت میں یعنی محبوب تھے تو اس لیے بیٹا کہا تو محبوب تو اللہ کے دعوت علیہ السلام بھی تو پھر ان کو بھی بیٹا کہنا جائز ہے عیسائیوں نے کہنا نہیں ان کو جائز نہیں ہے تو بھئی وہ بھی تو محبوب تھے ہاں محبوب تھے لیکن یہاں مجازن نہیں ہے بلکہ حقیقتن ہے تو بھئی حقیقت میں تو بیٹا وہ ہوتا ہے جس کو جناہو تو کیا اللہ کے جسم کا ٹکڑا ہے کہ نہیں ٹکڑا بھی نہیں ہے تو بھئی کیا ہے آج تک عیسائیت اس سوال کا جواب بولو بھائی نہیں دے سکتے جسوس is referred to not as god's son but his servant and concerning the broken bread we thank you our father for the life and knowledge which you made known to us through jesus your servant to you belongs the glory and they say the beneficent hath taken unto himself a son be he glorified nay but those whom they call sons are honored slaves جب آپ شرک کی طرف آتے ہو تو شرک ایک ایسی چیز ہے جس کا نہ سر نہ پاؤں اس میں پھر پچاس والا بھگوان بھی آئے گا مارکیٹ میں سو والا بھگوان بھی آئے گا پھر آپ خود ہسو گے کہ یار مجھے پچاس والا نہیں چاہیے مجھے جاپان کا اوریجنل بھگوان چاہیے میں تھائی لینڈ میں گیا ایک مارکیٹ تھی جہاں بھگوان ہول سیل کے حساب سے بھی کر رہے تھے ہول سیل کے حساب چار بھگوان پر ایک بھگوان بھولو بھائی چار بھگوان پر ایک بھگوان فری تو یہ جب شرک ہوگا تو یہ تو ہوگا نا ایک یوٹیوب پہ کسی نے بڑا زبردست کلپ بھیجا ایک ایتھیسٹ ہے گورو انگریزوں میں نا کوئی اسمبلی میں تھا یا کیا تھا ان کے کوئی میٹنگ ہو رہی تھی وہ دلائل سے قائل کر رہا تھا یہ کائنات کو یہ خود سے بنی ہے کسی نے نہیں بنایا اس کو تو انگریز ہی غیر مسلم تھے لیکن اسے کراس کوئیشن پوچھ رہے تھے کہ یار خود سے بنی ہے تو کیسے ہو گیا یہ تو اس نے کہا یہ بس خود سے ایک چیز تھی جس سے یہ وجود میں آگیا تو اسب نہ ہس پڑے dispute exactly what's meant by nothing but whatever it is it's very very simple and why is that funny well i think it's a bit funny to be trying to define nothing تو خود اپنا یعنی وہ وجہ ہوئے کہہ رہے تھے کہ آپ نے خود اپنا مزاق اڑا ہے تو ہمیں تو بلا وجہ وہ آگئی ہے سی تو وہ جب تھائی لائنڈ میں گئے ہیں وہ بھگوان مارکٹ میں تو مجھے بڑا عجیب سا محسوس ہوا میں نے کہا یار یہ چار پہ ایک کیا ہے پھر یہ کسی کے مذہب کا مزاق نہیں اڑانا چاہیے میں مانتا ہوں لیکن میرا مقصد یہ بتانے کا ہے کہ جو شرک ہے نا اس کے سر اور پاؤں بولو بھائی نہیں ہوتی اس میں ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے سو جھوٹ بولنے پڑتے ہیں تو یہاں بھی ایسا ہی ہوا عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا بیٹے کے لفظ پر جب اشکال ہوا کہ بھئی بیٹے کا کیا مطلب ماں تو حضرت مریم تھی یہ تو تم مانتے ہو تو اگر ماز اللہ اللہ کو نقلِ کفر کفر نواشت باپ مان لیا جائے تو حضرت مریم کا اللہ سے کیا رشتہ ہوگا but what makes it so dangerous for today's christianity is what it leaves out there is no mention of the virgin birth no mention of the resurrection and above all no mention of jesus as god they surely disbelieve who say lo allah is the messiah son of mary the messiah himself said o children of israel worship allah my lord and your lord جس توحید کیلئے آئے اسی پیغمبر کے ماننے والوں نے اسی کو اللہ کی ذات میں شریک کر دیا تو پھر اللہ رب العزت نے ارادہ کیا کہ اب ابراہیم علیہ السلام کی جو دو بیٹے تھے نا اسحاق اور اسماعیل اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں جتنے پیغمبر پیدا ہونے تھے ہو گئے ان کی قومیں ان کی قدر نہیں کر رہی اب میں اس ابراہیم کے جو دوسرے بیٹے ہیں اسماعیل ان کو نوازوں گا اور ان کی اولاد میں ایک ایسا پیغمبر پیدا کروں گا جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوگا نتیجہ ہوگا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا